لابیر اسلام علیکم سیلی مسترانہ میں آپ کا استقبال دیں یہ بہت بڑی خوشی کی بات ہے کہ بلاخر چیرمن گاغور نے مسلمانوں کی ایک آواز کو سن کر ایک خدم اٹھانے کا اعلان کیا ہے یہ اعلان پہلے بھی کیا جا چکا ہے لیکن ابھی تک اس کا کوئی نتیجہ کسی کے سامنے نہیں آیا اور میں یہ بات کہنے میں کبھی پیچھے نہیں ہٹوں گا کہ جتنے متولی جو رخمات اصول کرتے ہیں اس بات سے چیرمن وغبورد واقف ہیں اور ان کے اسپیکٹرز بھی واقف ہیں اب یہ بات الگ ہے کہ وہ کس مسلحت کے بنا پر ان کے خلاف خدم نہیں اٹھانا چاہتے لیکن ایک دن تو ضرور آئے گا کہ وغبورد کو اس کے تعلق سے خدم اٹھانا ہی پڑے گا کیونکہ اب عوام اب وہ آپ کے اعلانات سن کر بزن ہو چکے ہیں بیدار ہو چکے ہیں اور کسی کو یہ توقع نہیں ہے کہ آپ ایسے متولیوں کے خلاف کوئی خدم اٹھائیں گے لیکن دوسرا ایک اچھا خدم آپ نے یہ اٹھایا ہے کہ غریب و نادار میتوں کے لیے آپ نے پانچ ہزار روپے بروقت دینے کا اعلان بھی کیا ہے اور آج صبح کی میرے پاس جو ریپورٹ آئی ہے کہ دو میتوں کے لیے پانچ پانچ ہزار روپے دیے چاہ چکی ہیں میں اس کے لیے آپ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ آپ نے یہ کام بہت اچھا کام کیا ہے لیکن اس کے ساتھی میں اہم بات آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ شہر کے کسی بھی خبرستان میں وہاں پر خبر کھوڑنے کے لیے متولیوں کے جانب سے گورکنوں کو منتخب کیا گیا ہے اور متولیوں کے جانب سے خبر کھوڑنے کی رقم مخرق کی گئی ہے تو وہاں پر پانچ ہزار سے آٹھ ہزار روپے تک کھوڑنے کی رقم لی جا رہی ہے خدوئی کے پیسے اور پھر پتھر وغیرہ کے خرچ الگ ہے تو ہم یہاں پر میں چیئرمن صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک غریب جو بالکل نادار ہے غریب ہے اب وہ خبر کی کھوڑوائی کے لیے پانچتہ آٹھ ہزار روپے کہاں سے راگر خرچ کرے گا اور یہ بات اس خبرستان کے متولیوں کی ہی امام پر کیا جا رہا ہے اب یہاں پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس رقم میں متولیوں کا کتہ حصہ ہے یہ نہیں کہا جا سکتا لیکن ہو بھی سکتا ہے ورنہ ایک خبر کھوڑنے والا اتنا ڈیمان بغیر متولی کی رضا مندی کے نہیں کر سکتا ہے یہ بات بلکل صاف ظاہر ہے تو میں چیئرمن صاحب سے مطالبہ کرتا ہوں کہ جملہ خبرستانوں میں جو گورکن خبر کھوڑنے والے ہیں ان کی خیمت کو وغبورٹ کی جانب سے مخرج کر دی جائے اس سے ایک روپیہ بڑھ کے نہ دیں اور اس بات کا آپ باقیدہ اعلان کیجئے آپ اور دوسری اہم بات کہ ہمارا شہر ہندوستان میں سب سے بڑا پانچمہ شہر کہلاتا ہے اور یہاں پر یوپی کے بعد سب سے زیادہ آبادی مسلمانوں کی ہمارے شہر میں ہے تو یہ ہمارے لئے ایک اتنی بڑی شرم کی بات ہے کہ اتنی بڑی آبادی والے شہر میں مسلم میتوں کی منتخلی کے لئے ایک سواری نہیں اور جبکہ ہمارا وغبورڈ ہندوستان کے تمام اسٹیٹوں میں سب سے زیادہ دولت مند ہے سب سے زیادہ ہمارے پاس وف کی جا جاتے ہیں جو ایک لاکھ کے خریب ہے بلکہ زیادہ ہے اور کروڑوں روپے اس کا جو انا انکم ہے تو ایک اتنی بڑی ہماری بدنصیبی ہے کہ مسلم میتوں کی منتخلی کے لئے وغبورڈ کی جانب سے کوئی گاری کا انتظام نہیں کیا گیا اور یہ مسئلہ آل انڈیا سوفی انما کونسل پچھلے دو سال سے اٹھا رہی ہے ہم وغبورڈ کے چیئرمن صاحب کو بھی اس طرح طرف جو انا توجہ دلائے لیٹر دیئے وزیر داخلہ کو بھی توجہ دلائے اور جو انا مینارتی منسٹر کو بھی ہم نے توجہ دلائے اور ہم نے کیٹی آر صاحب سے بھی جب ملاقات کی ان کو بھی توجہ دلائے کہ میتوں کی منتخلی کے لئے کم از کم وغبورڈ کی جانب سے چار گاریوں کا انتظام کیا جائیں لیکن ہمارا مطالعہ ابھی تک برفدان کی نظر ہے اب شبر کا پیمانہ نبرز ہو چکا ہے میں چیئرمن صاحب سے میں کہتا ہوں کہ آپ فوری طور پر میتوں کی منتخلی کے لئے گاریوں کا انتظام کریں ورنہ ہم احسیدات کرنے پر مجبور ہو جائیں گے اور